موسیقی 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 اس گھٹنا کے بعد پورے جلے میں سنسنی فیل گئی اپاہرڑ کی سوچنا ملتے ہی پولیس محکمے میں ہڑکم بچ گیا جنگاریوں کی ڈ آئی جی وی ایس پی دیوری آئے کشینگر کے ایس پی نے گھٹنا سل کا دورہ کیا اور پولیس نے تتکال بیہار سیوہ پر چھاپے ماری شروع کر دی ہے تو وہی اپاہرڑ کے اس گھٹنا کو لے کر فردیش کشی منتری سورپرتاب شاہی کے پریترک گاؤ پاکہاں میں چاروں طرف اس کی چرچہ ہو رہی ہے بہت بگھاوچ گھاٹ تھانا کا پرانگڑ گرامیروں سے بھرا ہوا ہے معاملے کو ہم لوگ نے پوری طرف گمبریتہ سے لیتے ہوئے سب ہم لوگ ورشتہ دکاری ہی موقع پر لے لیے اور اس کو اپرنگ ہی مانتے ہوئے ہم بیویچہ کر رہے ہیں ایک پہلو اپرنگ کاؤ سکتا اور ایک پہلو ہوتا سویم بھی جا سکتے دونوں پہلو ہیں پرنگ تو ابھی پوری پریاس کر رہی ہے ابھی ہوئی جانکاری ملی ہے ان کی لوکیشن رہی ہے بیہار میں ان کا خود ہی پون آیا ہے گھر میں کلیس جاری ہے اس کو برامت کرنے کے لئے ایک پر برامت ہو جاتے ہیں تو چیزیں کلیر ہوں گی کی کیا ہے کیا معاملہ ہے خبروار آڑسی سے ہے جوائنگ لینڈ کے برگم شہر میں برشتوار 28 کو پرارمب ہونے جا رہے کامن ویلڈ گیمز کے پرتی بھاگیوں کی ٹکڑی کو نمامی گنگی کے سدہشیوں کو چیئر کیا اور لوگوں سے اتھلیٹوں کا منوبل اچھا رکھنے کا آگرہ کیا تو وہی شرکاشی وشوانات میں گنگا سے ٹیم انڈیا کے بجائی ہونے کا شروعہ بھارت کی سرمور اور پہچان ماں گنگا کے ٹت پر شراسٹرے دھوج لے کا نمامی گنگی کے سدہشیوں کو شک کامنائے بھی دی بھارت ماتا کیجئے میں راجے شکلہ سنیوجک نمامی گنگے کاشی چھتو بھارتی کھلاڑی کامن بیلت کھیلنے کے لیے گئے ہوئے ہیں اور اس کے پورب آج ہم نے کاشی وشوانات کے بھب دب دوار سے وشوانات دھام سے گنگا کے کنارے سے ان کھلاڑیوں کے لیے ادھک سے ادھک میڈل پرابتی کی کامنہ کی ہے بابا وشوانات کا دگدہ بشیئے کیا ہے تیرنگا لہر آ کر راستری بھج کے ساتھ اپنے کومن بیلت میں جانے والے کھلاڑیوں کو شک کامنائے دی ہیں شاہ زہاپور سے ہے جو یوپی سرکار کی ہر گھر تیرنگا محیم کے تحت شاہ زہاپور میں انڈیپینڈنٹ سکول ایسوشییسن نے تیرنگا جھنڈا کے لیے ڈی ایم کو ایک چیک سوپا بتا دے بھارت سرکار کی ہر گھر تیرنگا محیم کے تحت اس بار پندرہ اگست کے دن ہر گھر میں جھنڈا فیر آئے جائے گا اس کو لے کر جلادیکاری نے بتایا کہ چھے لگ جھنڈا فیر آنے کا لکش انہیں پورا کرنا ہے اسی کے تحت پرائیوٹ سکول ایسوشییشن نے ہر گھر تیرنگا محیم میں سیوگ کرتے ہوئے ایک چیک انہیں سوپا گیا ہے سری سجانپور ڈسٹک سکول ایسوشین انڈیپینڈنٹ سکول ایسوشین ڈسٹک سجانپور کی طرف سے ہر گھر جھنڈا محیم کے تحت آج بانی جلادکاری مودے کو اسکول ایسوشین کی طرف سے پانچ ہزار ایک ڈھنڈاسی کا چیک دیا جا رہا ہے اسکول ایسوشین اس میں برچڑ کے حصہ لے رہا ہے اور اپنے پرتیک بدیالے کے پرتیک چھاتر کو اس بات کے لئے پریریت کر رہا ہے کہ اس محیم کے انتگت برچڑ کے حصہ لیں اور جو ہماری سوٹمتتہ دیوز کی پچھتریمی برس کارٹ کو دھوم دان سے منائے ڈھنڈے کرایا ہے دو لاکھ جھنڈے کرایا ہے دو لاکھ جھنڈے ہمیں ساسن سے ملیں گے اور دھائی لاکھ جھنڈے ہم والنٹیر اور سویمبو طریقے سے لگوائیں گے ہمارا پانچ بانیوے کا لچھا ہے اور ہم چھے لاکھ سوپر جھنڈا کا ہمارا گھر گھر پھارانے کا لچھا ہے گھر ترنگا جو اس کا بھیان کا نام ہے سبھی جو ہے جن پرنیدگان ہیں گاؤں میں اور آپ کے سہروں میں جدنے بھی نگر نکائے ہیں سب سملیت ہو کر سکول کالے سبھی بیواغ کو لگا کر پیچھے جا لاکھ سوپر کا لچھا ملو پرابت کریں گے خبرلین شہر سے جھاکہ اور رنگاباد کسان یونین ایراج نیتے کے یواغ بلوگ ادھیاکش کے نیترت میں کسانوں نے بدھوار کو کسبا اور رنگاباد ست پنجاب نیشنل بینک کی شاکھا پر نارباجی کے بیچ پردرشن کیا کسانوں نے پربندھک پر گراہ کو سے درویبھار کرنے کی سمسیاں کو لے کر کسان بیٹھک کے باہر دھنر پردرشن کیا اور اپنی سمسیاں سے سمادھان کی مانگ کرنے لگے انہوں نے ایک سور میں شاکھا پربندھک اور کرمچاریوں کے ویواغ کی آلوچنا کی بینک والوں نے اتنی تانہ ساہی چلا رہا کی ہے یہاں پہ کسی کی نہ تو کیوائی سے کرتے ہیں اور نہ ہی لینچ ٹائم پورا کرتے ہیں ایک گھنٹے کا لینچ ٹائم میں کہتے ہیں کہتے ہیں لینچ ایک گھنٹے کا ان کی تانہ ساہی ہے کہ پیسے نہیں نکالتے ہیں کہتے ہیں مینی برانچہ ڈو ازار دے اور پچیس ہزار تک کا کام جو ہے انہوں نے اتنی تانہ ساہی چلا رکھتی ہے اس لیے ہم آج دھنے پہ بیٹھے ہیں آج بینک مینیجر نے ہمیں آسواتن دیا ہے کہ اس کی سمسیاں کا سمادھان پراند ہوگا یہاں پہ پانی کی بہشتہ کچھ نہیں ہے لوگ اتنے پریشان ہیں دو دوپہری میں آتے ہیں کسان لوگ نہ پانی ملتا ہے اور ان کا ہرارڈ منی لانڈرنگ ماملے میں سونیا گاندھی سے ہو رہے ایڈی اور سی بی آئی کی پوستاش کے بعد بوکھ لائے کانگریسیوں نے جلادیکاری کاریالے کے باہر پردرشن کیا اس پردرشن میں کانپر کانگریس کمیٹی کانپر گرامیڈ اور کانپر دکشر کانگریس کے ساتھ سیو عدل کی جلادھاکش نے بھی حصہ لیا ہے دوران پور جلادھاکش ہر پرکاش شکنی ہوتری نے کہا کہ کیندر کی سرکار ایڈی اور سی بی آئی کا دو روپیو کرتے ہوئے سونیا گاندھی کے خلاف اجاج کر رہی ہے خبر 9 سے ہے اسپطال میں سواست کرمیوں دوارہ بجر کے ساتھ اب بھردرتہ کی گئی جس کا ویڈیو سوشل میڈیا پر وائرل ہو رہا ہے تو وہی ویڈیو وائرل ہونے کے بعد سواست مہکمے میں ہڑکم بچ گیا اس ماملے پر سوازو بھاگ کی ادھکاری نے صفائی دی تو وہی پورے ماملے پر سی ایم ایس نے بتایا کہ ماملہ سنگیان میں آیا اسپطال کے سٹاف کو چیتاونی دے دی گئی ہے کہا گیا ہے کہ بھاوشو میں اس طرح کی گھٹا دوبارہ نہ ہو اگر ہوئی تو کاریوائی کی جائے گی آج ہم جلہ اسپطال گئے ہماری تبیت خراب تھی تو وہاں پرچہ بنویا جب ڈاکٹر کے روم میں گئے تو بولے ڈاکٹر گراؤنڈ پہ گئے ہیں ڈاکٹر کو ہم نے پتا کیا ڈاکٹر وہاں کوئی راؤنڈ پہ نہیں تھا ڈاکٹر جتنے بھی تھے سیمپل روم میں ایک آدمی کو مار رہے تھے اس کا ویڈیو میرے پاس ہے اس کو سب ڈاکٹر کے سارے ڈاکٹر لے جا رہے ہیں مار رہے ہیں گالی دے رہے ہیں بدتمیجی کرنے ہم کہنے سارا ہماری تبیت خراب ہم کو دیکھ لیا جائے بولے آج کچھ نہیں ہوگا چاہے بیدھائی کے پاس جاؤ چاہے کپتان کے پاس جاؤ چاہے ڈیم کے پاس جاؤ چاہے مکھی منتری کے پاس جاؤ چاہے مکھی منتری کے پاس جاؤ چاہے مکھی منتری کے پاس جاؤ فرید آباد کے لکھی سچی والے اور سیکڑوں کی سنکھیا میں کانگریسی کارکرداؤں نے دھرنا پرداشن کیا جہاں کاری کے مطابق سونیا گالی سے ایڈی کی پوستاش میں ویرود جتا رہے تھے ان کا کہنا ہے کہ اس موقع پر پور ودھائک لیلت ناغر رگویر تیوٹی شاردہ رٹھ اور پور پرتیاشی لخن سنگلہ کے ساتھ کئی لوگ موجود رہے ہم اس بلانے کے انکواری کے خلاف نہیں ہیں کریں وہ لیکن ایک سلیقہ ہوتا ہے ایک طریقہ ہوتا ہے آج کیول ایسا پرتیت ہوتا ہے کہ بھاستیے جنتہ پارٹی کی سرکار ان سے کوئی سوال نہ کرے کوئی مہنگائی کی بات نہ کرے کوئی بیروزگاری کی بات نہ کرے آج روپیہ ڈالر کا ریٹ گر راؤس کی بات نہ کرے برشتہ چار کی بات نہ کرے اس لیے وہ سبھی بیپکسی پارٹیوں کو دوانا چاہتے ہیں کجپر کے ساتھ اور کوتوالی میں پیس کمیٹی کی بیٹھک کی گئے بیٹھک میں ایس ڈی ایم پرتبہ مشرہ نگرپالی کا ایو لالچن سروج اور کوتوالی بیمل موریا کے ساتھ سبھی دھرموں کے دھرم گروہ کے ساتھ ویپاری تاجیہ دار سبھی لوگ شامل ہوئے دوسل ایک اگز سے محرم تیوہار کا پروش شروع ہونے والا ہے بیٹھک میں تاجیہ کے روٹ ماپ اور صاف صفائی لائٹ اور سڑکوں کو لے کر چرچہ کی گئے محرم کے دھرشتے گا تاج پیس کمیٹی کی بیٹھک کی گئی ہے جس میں ہمارا پرمو خوددیش یہ تھا کہ انہیں سبھی تاجیہ داروں کو سوچت کر دیا جائے کہ جو نردھارت راستے ہیں ہمارے انہی راستوں سے جلوس نکلے گا اور شانتی پون طریقے سے سبھی لوگ تیوہار کو منائیں گے گت کرا دیا گیا ہے اور سمیں رہتے ہی انہیں درست کرا دیا جائے گا بیسک سمسیہ سڑک کو لے کر بتائی گئی ہے سڑک اور نالی کو لے کر بتائی گئی سڑک اور نالی ٹھیک کرا دی جائے گی تیوہار سے پورا آگرہ کیک ہو گئی گاؤں میں ایک دردنا گھٹنا سامنے آئی ہے جہاں پر ایک دیویاں کے بچی کووارہ کتوں نے اپنا شکار بنا لیا آنین فانان میں بچی کو آگرہ کے ایک اسپتال میں بھرتی کرایا گیا جہاں پر علاج کے دوران بچی کی موت ہو گئی گھٹنا ہوئی ہے جی لڑکی کے سنگوں میں مطلق کتے نے کھینچاتا نکل لئی ہے اب جو کچو ہو گیا اس کا پہاگل ہے اس کا پتا جی نیک دماغ سے ایسا ہے اس کا کچو پینسل بغیرہ بن جائے اپنے بچے ایک چھوٹا سا بچائے تو مطلق اس بچے کی پڑھائی لکھائی کون وہ کچھ کرتا پاتا نہیں ہے مطلق جی ایک دنہ کرے آئے گا چاہت دنہ بیٹھے کھائے لے گا ابھی کتوں کو پکڑا نہیں گیا اس گھٹنا کے ہونے کے بااد بھی کتے تو نہیں پکڑے گئے ہیں کتے تو نہیں پکڑے گئے ہیں کتے مطلق جنگلی کتے تو کچھ کتے یہاں کے بھی ان کے ساتھ کھٹے چاہتے گئے کھٹے کھٹے چلی گئے تو کتے کھٹے چلی گئے کتے کچھ 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 تو ایسا لگ رہا تھا اس کا جیسے کسی کڑھائی سے اس کو دچل دیا گیا اس کی یہ پورے پیر ویر سب کچھ کھا لیا گیا کم سے کم دس بارہ کتے تھے یہاں سے صبح دو کتے تھے مارے یہاں پہ ان کے ساتھ وہ کھیلتی رہتی تھی وہ کتے تو کچھ کچھے کہتے نہیں تھے وہ جانتے تھے یہاں سے لے گئی تھے وہ کتے یہاں گئی تھے ان کے ساتھ چلی گئی یہاں سے اس کو لڑکے مطول دس بارے کتے آئے سے اس روڑ سے کھیچ کے ادھال لے گئے وہ ہے نا سوپٹا روڑ وہاں تک لے گئے ہیں وہاں پہ آگے اتنا گھائل کر دیا جھکمی کر دیا تو وہ مطول اسی دن کام تو ہوئی گیا تو وہ تو چلی رہی ایزائے کوئی کمپلیٹ نہیں ہوئی ہے نہ کوئی فائل ونی اس کی ابھی تک حمج گئے بائیسا اور یہ کام ہونا چاہیے چوکہ اور بھی بچے ہیں آپ کے بھی بچے ہیں پھلی گھڑ کے تپل تھانا چھیتر کے فوجوہ گاؤں میں دکان بند کر واپس آ رہے یوک پر حملہ کر دیا گیا جوانکاری کے مطابق یوک کا جمینی ویباد چل رہا تھا اور جب یوک اپنی دکان بند کر گھر لوٹا تو گھر کے دروازے سے اسے کھیچ کر مار بیٹ کی گئی جس میں یوک پوری طرح سے لہو نوحان ہو گیا یوک کے ترنت ہی گاؤں کے سی اچی اسپتال میں لے جوائے گیا جہاں ڈاکٹر نے علاج کر جین میڈیکل کالیج ریفر کر دیا تو یہ دکان پہ تیارہ ہے اس کے دروازے پہ آگا ہے یہ کھنچ لائے ہیں کھنچ لائے ہیں تو ان میں مار لگائی ہے یہ کھنبتے باندھے ہیں اینٹ تے بللم کھلاڑی تے ان کی چاندوان تھاڑی ہیں اور اس کے بعد اس کے بعد یہ بھیما ہے جیسنکر ہے کپل ہے اور دینیس ہے جوتی ہے لگو گئے گھنٹے پہلے ہمارے پاس مجلسی میں خوجوہ کا سنو نام کا ریکھتیا ہے جس کی حالت گمبیر ہے بیہوشی حالت میں بھی تھا یہ ابھی بھی پوری پورتہ ہوش میں نہیں ہے اس کے ابھی پرائیمری ٹیٹمنٹ کر دی گئی ہے اس کے بعد سارا ٹیٹمنٹ کر کے میڈیکولی کر دیا گیا ہے اور پیشنک پر ابھی کیا جا رہا ہے جوہرلال نیرو میڈیک کالیج جہاں اس کی اچھار ہو سکی آگرہ کے گوگئی گاوہ میں ایک دردنا گھٹا سامنے آئی ہے جہاں پر ایک دیویانگ بچی کو آوارا کتو نے اپنا شکار بنا لیا انفانان میں بچی کو آگرہ کے ایک اسپیتال میں بھرتی کرائے گیا جہاں پر علاج کے دوران بچی کی موت ہو گئی جنپت آگرہ میں آوارا کتو کا جھن گلی محلے ہی نہیں سرکاری دفتروں میں بھی دیکھنے کو مل رہا ہے ہم بات کر رہے ہیں آگرہ کے گوگئی گاوہ کی جہاں پر ایک دیویانگ ماسوم دس سال کی بچی کو کتو نے گھیر لیا گھیرنے کے دوران دس بارا کتو نے بچی کو لہوہ لہان کر دیا وہیں پریبار جنوں نے آگرہ کے ایس این میڈیکل کالیج میں اس کو ایڈمیڈ بھی کرایا جس میں ڈاکٹروں کی کئی ٹیمیں بھی لگائی گئیں اپچار کے دوران ماسوم بچی زندگی اور موت سے لڑ گئی تھی اسی دوران اپچار کے دوران اس بچی کی مرتیو ہو جاتی ہے جس کے بعد فورے گاؤں میں غم کا محول ہے اور گاؤں والوں کا کہنا ہے کہ جل سمبلد بیباق کے ادھیکاری اور آگرہ پرساسن ان آبارہ کتو پور لگام لگائیں انیتہ یہ دوبارہ سے ایسی گھٹنا کو انجام دے دیں گے اپنے سیوگی راستی تحسین کے ساتھ جیشان احمد پرائیم ٹی وی آگرہ دہمے کتوالی ردولی کے گاؤریا مہول لوہیا پل سمپر مہار پر ٹریکٹور چولی نے ماسوم چھاتر کو رون دیا حادثے میں ماسوم کی جان چلے گئے جوانکاری کے مطابق ماسوم اپنے پریوار کا ایک لوتا اولاد تھی ماسوم کی موت کی خبر سنتے ہی پریوار میں کوہرام بچیا فلال پولیس نے شوق و کبچے میں لے کر پوسٹ موٹم کے لئے بھیج دیا ہے موسیقی 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 سنگیان میں لے کر جا چھوڑ کی یہ پرانا نالا جو تھا یہ سامنے اس کو توڑ کے نیا نالا بنایا ہے یہ ادھر سے پانی ہمارے لوگوں کھیت میں نہیں پہنچتا ہے کس کا کھیت ہے کس کا کھیت ہے یہ آدموں کا کھیت ہے جو پرانا نالا تھا اس کو توڑ کے نیا نالا بنایا ادھر سے نیا نالے سے پانی نہیں جاتا ہے ہم کو پرانا نالا چاہی ہم کو نوانا نالا چاہی کہ پرانا نالے میں نائے نالے میں کیا انتر ہے اس میں پانی نہیں چڑھتا پانی موڑے نہیں چڑھے گا خبر سمپل سے جہاں چندوسی گوشالہ روڈ ستیت واسندرہ انکلیب میں ویواہیتہ کی سندگ پرستیتیوں میں موت ہو گئی پتہ جوار ہے کہ مہیلہ ڈیڑھ مارک کی کروتی تھی وہی پریجنوں نے سسرال پکش پر گلہ گھوٹ کر حتیہ کرنے کی آروپ لگایا جس کے بعد پولیس معاملے کی تلاش میں چھوٹی موسیقی 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 ڈسلے اوڈیا درشن کر کے شردھالو واپس جا رہے تھے دوران ٹرک نے ٹریکٹر ٹولی میں ٹکر مار دی اس گھٹنا میں ٹرولی میں سوار چھے شردھالو گھائل ہوگی اور ایک کی موقع پر ہی موت ہوگی گھائلوں کا جل اسپتال میں علاج چل رہا ہے ڈسلے اوڈیا درشن کر کے شردھالو درشن کر کے شردھالو واپس جاتے ہیں جس میں سے آٹھ سردھلو کمیر اٹھ سے گھائل ہو گئے اور ایک سردھلو جس کا نام جگرنات تھا اس کی حالت بہت زیادہ ہی گمگیر تھی اس کو پراتھ میں کسٹار دیکھیں لہنوڑی پر کیا گیا بلے جنپت کے بیریہ تحصیل کے گوپال نگر ٹانڈی میں گھاگرہ ندی میں کٹان ہونے کے بعد جلدیکاری سومیہ گروال ندیوں کا نرکشڑ کیا جہاں نرکشڑ کے دوران ندی کے کنارے بسے لوگوں سے ملی اور لوگوں کو بتائے کہ ہمارا بارڈ شرڑالہ کھلا ہے جس کو جانا ہے وہاں جا سکتا ہے یا خطرے سے سبھی لوگ دور ہو جائیں یا بس رہنے کا کوئی اچت نہیں آج یہ جو ہے ہم لوگوں گپال نگر گاؤں ہے یہاں پر جو بھابرہ ندی بہہ رہی ہے یہاں پر کچھ گھر بسے ہوئے ہیں ان کے بہت نکٹ بہہ رہی ہے تو اسی کا نرکشن کرنے آئے تھے اور یہاں پر جو فلٹ پروٹیکشن کے کار ہے وہ کیسے چل رہے ہیں اس کو دیکھنے ہی میں ہم یہاں پر کچھ لوگ اپنے گھروں کو چھوڑکا جا رہے ہیں کیا ان کے رہنے کی کوئی بیوستہ کی گئی ہے ابھی جو ہم لوگوں کے بارڈ شرڑالہ ہیں وہ کھلے ہوئے ہیں اور کسی کو اگر ترانت ہی سوچیا ہے تو وہاں پر جا سکتا ہے گرمینوں کا سر کہنا ہے کہ یہاں پر کوئی بیوستہ کو نہیں مل رہی ہے نہ کوئی ادھکاری دیکھنے تکا رہے ہیں اس طرح کی بات ہے پرائیم ٹی وی دوارہ پرمکتہ سے دکھائی گئی تھی جس کے بعد تکال پربہاو سے کاربائی ہوئی ہے بتا دے فتے گرد پولیس نے ادھکاری ٹوٹر ہینڈل سے سمبندیت ہیڈ دیوان کو تکال پربہاو سے نلمبت کرنے کی چانکاری دی پتر پردیش کی خاص خبروں میں اتنا ہی دیکھتے رہی ہے آپ دیکھ رہے ہیں پرائیم ٹی وی